ہمارے چینل ایجو افیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بھرن کو ضرور دبائیں میرا بند ٹوڑ جاتا ہے لیکن اس کی مطق ہے یہ کیوں ہوا یہ اس لیے نہیں ہوا کہ دس دن رو پیٹھ کے تم چھٹی کرو اس لیے نہیں ہوا ایک سبق ہے ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بازی لگانی پڑے تو لگاؤ بھوکے پیاسے کہ گرمی کے روزے آتے ہیں بارہ گھنٹے پیاس میں آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے تمہیں خبر ہے میرے نبی کے اولاد بہتر گھنٹے پیاسے پیاس کی شدہ پانی کا قطرہ نہیں اور آگے انسانی انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے ہیں جب سارے جان نصار شہید ہو گئے تھوڑا سا سناوی دیتا ہوں جب سارے جان نصار شہید ہو گئے تو پیچھے اہل الویت رہ گئے اہل الویت سب سے پہلے شہید کا نام بتا تو مسلم بن عوسج جو امام صاحب کے امام علی مقام کے قافلے میں جو پہلے شہید ہیں مسلم بن عوسج اور ان کی طرف سے جو دو پہلے قتل ہوئے سالم اور یسا اور ان کو قتل کرنے والے تھے ابوید اللہ بن عمیر الکلبی ایک ابن زیاد کا غلام تھا ایک ربیہ بن زیاد کا غلام تھا وہ دونوں نکلے تو اس کے مقابلے کے لیے بربر بن خضیر اور حبیب بن متاہر نکلے حسین علی مقام کے لشکر سے تو عمیر بن وحب قلبی وہ کوفے سے اٹھ کے آئے تھے کوفے سے بیوی سمیت آئے تھے بیوی کا نام ام وحب حبشی تھے کہنے گے مجھے اپنے اوپر قربان ہونے تھے میں اکیلا ان دونوں کو کافی ان دونوں کو ہٹا دے اور ننگے بدن تھے ننگے بدن جو سمپے کوش نہیں کہا میں تو مرنے ہوں میں کہوں زیرہ پاما جو میں جیونہ ہوں میں تو مرنہ ہوں ننگے بدن تھے تو ان کی بیوی نے کہا ان کو جانے تھے ہم دونوں نے آپ پر قربان ہونے کے نیت کی ہوئی آپ نے کہا اچھا اللہ تجھے جزا خیر دے جاؤ تو اس اکیلے نے دونوں کمبختوں کو جہنم میں پہنچا دی سالم اور یسار تو ان میں سے ایک آدمی بولا ہوئے یہ مرنے آئے ہیں اگر اکیلے اکیلے لڑوں کو تم سب کو مار دیں گے تو سیدھا جیمن دے طلبگار مرن دے طلبگار مرن آلینو مارنا کوئی سوکھا کا مندہ ہے ان پر کٹھے حملہ کرو پھر حملہ عام ہوا تو پہلے شہید ادھر سے مسلم بن عوسج جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک سانسوں میں سانس باقی آپ کے لشکر میں ادھر زہر من القین پر زہر بن قین ایک چھوٹا جھنڈا لیفٹ سائٹ پر حبیب بن مظاہر ایک جھنڈا درمیان میں آپ کے بھائی عباس بن علی جن کے ہاتھ میں بڑا جھنڈا تھا اور بڑا نشان کا جو علامت تھا وہ عباس بن علی کے درمیان میں تھا بتیس گھوڑ سوار تھے اور چالیس پیدل تھے جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو گھوڑ بتیس نے تین ہزار کا مو پیشے کر دیا تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو ان کے گھوڑوں کو مارو تو پانچ سو تیر اندازوں نے کٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر چلائے تو سب کے گھوڑے گر کے ختم ہو گئے پھر ساری پیدل ہو گئے پھر ساری پیدل ہو گئے تو پھر میں اٹک جاتا ہوں اس لیے پھر میں آخر میں جا پیج میں زہر کی شہدت سنا دوں زہر زہر امن القین جب نماز کا وقت آیا زہر کا وقت داخل ہوا تو آپ نے اشارہ کی زہر یہ شمر سے کہو نماز بڑھنے دے نماز بڑھنے دے ہاں اگر چودہ سو انتالیس سال میں نماز کی معافی ہوتی تو اہل کربلا کو ہوتی لیکن حسین نے سجدے میں سر رکھ کے بتلایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی سر کٹ سکتے ہیں تو انہوں نے آگے ہو کر کہا کہ بھئی نماز کے لیے جنگ روکو تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا حسین ابن نمیر اس نے کہا تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا اللہ نہ تجھ پر تیری نسلوں پر جس گھر کی توفیل نماز ملیونی کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے تو واپس آ کر کہنے لگا کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے فرمایا نماز تو نہیں چھوٹے گی نا یہ فیصلہ باد والوں کو نہیں سعاد ورعظم کے ایمان والوں کو پیغام ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے نماز نہیں چھوٹ سکتی نماز نہیں چھوٹ سکتی اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر یہ چھوڑ دیتے جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہنس پڑے بہن نے پوچھا ایک اڑا حسد اوی اللہ ہے موت سر تکھل ہوتی ہے فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں ہو جاؤں بہی لینے کے لیے آ چکا ہوں چھوڑ دیتے تو پھر گلستان کالونی والوں کو بھی گنجائش مل جاتی چھڑی جا سکتی ہے چھے برعظم کے انسانوں کو پیغام دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ نماز نہیں چھوڑ سکتی فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو صلات خوف آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی پندرہ بیس سو پہلی شہید ہو شکے تھے پھر آدھوں جنہوں نے نماز پڑھتی انہوں نے جنگ کی دوسروں نے جا کے نماز ادا کی اصل سے پہلے سب جب زہر جب زہر گرنے لوگے تو انہوں نے حسین کے کندے پر یوں ہاتھ مارا گرتے گرتے ہاتھ اقبل ہدی تحادی النحدی اليوم تلقا جدک النبی حسنا والمرتدہ علی وشہید الجعفر الکمی وعصد اللہ المحی ہاں ہاں آگے بڑ تیرے لیے تیرا نانا پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہوا آگے بڑ آج تیری ملقات کا دن ہے آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا باپ علی سے ملے گا چچا جعفر سے ملے گا حسد اللہ حمزہ سے آج تیری ملقات ہے ان اشار کے ساتھ آپ نے جان اپنے اللہ کو سپرد فرمائے جب سارے جان نصار ختم ہو گئے اب اہل البیت کی باری آئی ہے تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی العقبر نے تلوار اٹھائے گا بایان آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دیجئے ہم نے کہا بڑھو اللہ کے نام پر جا ملو اپنے اجداد کے ساتھ تو بڑے حسین تھے علی العقبر جس طرف گئے وہ آگے آگے کوفی آگے آگے یہ پیچھے پیچھے تو ایک اور تین ہزار کیا مقابلہ تھا آخر خاک و خون میں لٹائے گئے تھڑک کے گرے تو پھر حسن کے بیٹے قاسم کہا چچا میں نے جائے اس قافلے میں اس حسینی قافلے میں اہل البیت وہ سترہ قتل ہوئے ان میں سب سے حسین قاسم تھے قاسم بن حسن قاسم بن حسن جب ان پر تلوار کا وار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا اور نیچے گرد انہوں نے کہا یا عممہ ہائے چچا تو حسین زخموں سے چور ہو چکے لیکن اس سے بجتی شمع بھڑکتی ہے اب زخمی شیر کی طرح لپکے اور کائی کی طرح مجمع کو چیرا جب وہاں پہنچے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور خواب و خون میں لطپت تھے تو اٹھا کے سینے سے لگایا ان کی آخری ہچکیاں ان کے سینے پہ ختم ہوئیں کہنے کے بتیجے آج تیر اچھا چا بڑا بے بس ہے آج وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا ہے لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانے کی عدالت میں فیصلہ ہوگا پھر ان کی لاش کو اٹھایا رہا ہے عبداللہ بن حسن عبدالبکر بن حسن قاسم بن حسن علی بن حسین لاشے پڑھے ہوئے ہیں عبداللہ بن عقیب عبدالرحمن بن عقیب علی کے بھائی لاشے پڑھے ہوئے ہیں اپنے بھائی عباس بن علی محمد بن علی عبداللہ بن علی عثمان بن علی ابوبکر بن علی اور حسین بن علی پانچ بھائی پہلے لاشے پڑھے ہوئے ہیں عون بن عبداللہ بن جعفر محمد بن عبداللہ بن جعفر عبدالرحمن بن مسلم بن عقیب جعفر بن مسلم بن عقیب عبداللہ بن مسلم بن عقید عبداللہ بن ابو سعید بن عقید یہ سب اہل البیت ہیں جن کے لاشوں کے امبار ہیں اور آخر میں ایک پچھا دو سال کا عبداللہ آپ کو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ اس بچے پر بھی کچھ کوئی اس طرح کا ظلم اسے تمڑھائے گا تو آپ جب اکیلے رہے گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو آخری ملاقات بیٹے سے تو اس کو سینے سے لگایا چوم کے یہاں بٹھایا ابھی تقدیر کا کوش امتحان باقی تھا دو سال دو بچہ شامی لشکر سے بنو اسد کا ایک بنو ابن الموقع اس نے تیر جو چلایا خطہ بھی جا سکتا تھا یہاں آکے لگ اور پار ہو بچے کی گردن ایسے ڈھلک گئی یہاں امام علی مقام ارے بھائیو میں کتر ہسپٹل گیا کسی کام تو وہاں کسی کا بچہ تھا بنگوڑے میں ہسپٹل میں وہ اسے تڑپ رہا تھا بدہ نہیں اسے کیا تھا اور اس کی ماں ایسے اس کو کھڑی دیکھ یہ منظر میں آج تک نہیں پھول اس ماں کے چہرہ صرف اس کی آنکھیں نہیں رو رہی تھیں مجھے اس کا سارا وجود روتا ہوا دکھائی دیا اور اس بچے کی اوپر ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں بچے نہیں مجھے نہیں پتا اس کو کیا تھا وہ ایسے ایسے بے قرار ہو کے تڑپ رہا تھا یہ دو ہزار ایک کا واقعہ ہے سولہ برس گزر چکے ہیں میں واقعہ نہیں بھول سکا ہوں اس باپ کو سوچو جس کے سامنے دو ہزار کے بچے کے گردن کے تیر پار ہو گیا ہو اور پھر وہ خون یہاں بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا میرے رہا بل تو راضی ہو اچھا تو راضی ہے تو کم بھی بڑھ گی یہ پیغام ہے فیصل آباد کے تاجروں کو پورے ملک کے تاجروں کو پوری دنیا کے اہل ایمان کو کہ اللہ کے اللہ کو پانے کے لیے ہر سعودہ قبول ہے قبول ہے ہاں پھر کھڑے ہو گئے کہ چل بچے تو چل تیرا پیو بھی آ رہے ہے اب آپ کو شہید کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا زخموں سے چور تھے لیکن ہر کوئی ڈرتا تھا بھی میں نہ مر تو شمر آیا بدبخت کیوں نہیں قتل کرتے ہو تو ابو زرہ بن شریق تمیمی نے پہلا وار سیدھا کیا جو یہاں لگا شانے پر لگتے تو اس سے آپ دولے تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا اس سے آپ گرے تو شمر نے کہا سر کٹو تو خولہ بن یزید آگے بڑھا پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا تو سنان بن انس نے اس کو گالی نکال کر پیچھے دھکا دیا اور اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے گردن کٹ کے سر اوپر چڑھا دیا پھر خیموں کے طرف بڑھے تو اللہ کو زندگی مقصود تھی آل رسول کی نسل چلنی تھی تو علی عبدالحسین بیمات ایمن جنق الزین العبدین اب بگی میں ان کا قصہ سنایا اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے بیمار ہے چھوڑ دیا جائے تو خواتین بچے حسلی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی زینب بنت علی حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین اور آپ کی بیگم رباب آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھیں رباب آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیدی اڑ جاتی ہے اتنا ان سے پیار تھا وہ بھی ساتھ تھی ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی ابن سعد نے کہا دس گھوڑ سوار آؤ حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دی ادھر سے ادھر سے جب کافلے کو گسیٹ کے باہر لائے لے جانے لگے تو حلست زینم نے دیکھا بہتر سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین وہ بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھے ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا یا کمائی کا ذریعہ بنا لیا یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے مت ضمیر بیچو مت ضمیر بیچو ٹکڑے ٹکڑے بدن تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے جو انہیں آپ حیران ہوں گے کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قتل کر رہے تھے ان کی آنکوں میں ہنسو آگئے قَوَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا بُول 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 اے محمد مصطفی اے محمد مصطفی حَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَا مُزَمِّلُ الدِّمَا مُقَتْعُ الْعَضَاه وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا اے محمد مصطفی اے محمد مصطفی بَنَاتُكَ السَّبَایَة ذُرِّيَتُكَ مُقَتَّلَة تَسْفِي عَلَيْهَا اَاہُ آج حُسَيْن کی بَارَاتَ ہے محمد مصطفی آج تیرے نواسے کی بَارَاتَ ہے آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہارگلے میں ڈالا ہے اپنے خون یہ قطروں سے بنا ہوا لباس پیدا ہے آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا ہے آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا تھا گیا اس کا جسم بکھرا ہوا ہے اس کی بوٹیاں بکھر گئیں اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آج اس کا لاشا پڑا ہے یا ہائے محمد مصطفہ آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں آپ کے اولاد زبا ہو چکی ہے ان پر کفن ڈالنے کا کی اجازت نہیں دی تھی ان بذبختوں نے تو تسفی علیہ الریاہ کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا ہے یہ کٹا ہوا سر پھر صرف حسین کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے موہ پہ چھڑی مر پھر چھڑی مر پھر کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا چمکتا ہو تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا اوہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا نہ کر میں نے ان ہنٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہنٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے نہ کر کہنا کہا تو بڑا نہ ہوتا تمہیں تیری گردن اڑا دیتا تیری اکل خراب ہو گئی ہے تمہیں میری نہیں تیری اکل بگڑی ہے آنے والے دن تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا اس نے موں پہ چھڑی ماری تو زید ابن ارکم کھڑے ہو گئے کہنے کے نہ کر یعنی نہ ہوتوں پہ نبی کے ہوتوں کو لگتے دیکھا میرے بھائیو نماز کا وقت قریب ہو گیا بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے میں کسے کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا اشارے کر دیتا ہوں پڑھو اس کو پڑھو پڑھو پیغام لو پیغام لو ہوئے ظلم کا ساتھ نہیں دیا جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا زبا ہو گئے نسل سمیت بچوں سمیت پوری دنیا کے تجار کو پیغام ہے جھوٹ سے بچ خیانت سے بچ سارے دفتر والوں کو پیغام ہے رشوت سے بچو رشوت سے بچو ظلم و ستم دھانے سے بچو ساری دنیا کے میرے میں کیا میرے ملک کا ایک ایک طبقہ ضمیر بیچ کے سویا ہوا ہے جہاں انصاف دینے والے بک جائیں جہاں جج کے کلم کی قیمت لگے جہاں جس دیس کے جج گل خریدا جا سکا جا سکتا جس کے کلم کو خریدا جا سکے جس دیس کے وکیل کو خریدا جا سکے جس دیس میں جھوٹے مقدموں کی بھرما رہو جس دیس کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہ سمجھے گاہک سمجھے اور مرتے کی کھال اتارے مرتے ہوئے کی کھال اتارے جس دیس کا وکیل خود ایک مافیا گرب بن چکا ہو جس دیس کا میں وکیلوں کا رونا کیا روں میں ججوں کا رونا کیا روں میرے دیس کا تو رڑی والا بھی ظالم ہے مزدور بھی ظالم ہے غریب بھی ظالم ہے مالدار بھی ظالم ہے ظلم کے اندھیروں میں دیس لوبا ہوا ہے میرے بھائیو ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے اب ہم توبہ کریں اللہ کی بارکان میرے بھائیو میں بہت دوراتوں اس بات کو جس فرد میں جس قوم میں جس دیس میں جس خاندان میں جس معاشرے میں ظلم ہوگا جھوٹ ہوگا دھوکہ ہوگا وہ تباہ ہو جائیں گے چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہیں جس دیس میں جس قوم میں جس ملک میں جس معاشرے میں جس فرد میں سچائی ہوگی انصاف ہوگا دیانداری ہوگی اللہ ان کی حفاظت کرے گا عزت دے گا چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہیں دنیا کی عزت ضرور ملے گی کفر کے ساتھ ملے گی کہ سچائی دیانداری عدل انصاف پر اللہ سایہ کر دیتا ہے چاہے کفر ہے چاہے اسلام ہے موت تک کافر ہے تو موت تک موت کے بعد ایمان کا فیصلہ ہے لیکن اگر ایمان ہے تو یہ جہان بھی بن گیا وہ جہان بھی بن گیا یہیں فیصلہ بات کی بات ہے میں سوہ نکلا سیر کر کے واپس آ رہا تھا مجھے دور سے ایک ریڑی والا نظر آیا سفید داڑی پگڑی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ عام طور پر ریڑی والوں کا یہ حلیہ نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا دور سے میری نظروں میں جچ گیا جب میں قریب سے گزرا تو میں نے پھر اس کو ایسے دیکھا تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا ایسے خاموش آنسو سازے خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں اور ایک ہاتھ ریڑی پر تھا ایک ہاتھ پیٹی پر تھا جو کوئی پیٹی لے تھا اور ایسے رو رہا تھا ایسے رو رہا تھا تو میں رک گیا میں نے کہا بزرگو خیریت تو ہے آپ کیوں رو رہے تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اس نے پیٹی ایسے روٹا دی میرے آگئے تو وہ پیٹی سیب کی تھی اس کے اوپر اوپر سیب ٹھیک تھے نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے تو سارے سیب ایسے بکھر گئے یہ پیٹی میں سیب بھرنے والا نہ تو وکیل ہے نہ تو ڈاکٹر ہے نہ تو بھوانے بازار کا تاجر ہے نہ وہ سیشن کورٹ کا جج ہے نہ وہ کوئی ڈی سیو ہے نہ وہ کوئی تحصیل دار ہے وہ مزدور ہے مزدور ہے غریب آدمی ہے غریب کا ظلم بتا رہا ہوں تو جو سیب بکھرے تو میں اس کو دیکھوں سیبوں کو دیکھوں مجھ سے کہنے لگا کوئی اردو سپیکنگ تھا پجابی نہیں تھا کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب اس کی بہت پجابیس نے زہر ڈالا میں بہت غریب انہیں سے لگا میں جیسے کس نے چھوڑی سے میرا کلی جا چیر کر آنا میرے آنسوں نکل پڑ میں اب رو رہا ہوں اس واقعے کو تیس سال گزر چکے بیٹا میں بہت غریب صبح منڈی جاتا ہوں ایک پیٹی لاتا ہوں شام تک بکھ جاتی ہے بچوں کے لئے تازہ اٹا لے کے جاتا ہوں آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھی آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھی اسی سیب کی پیٹی کو اوپر تک لے جاؤ کہ لوگ جانوں سے کھیر رہے ہیں اپنی عزت اقتدار جھوٹی عزتوں کے لئے عزتوں سے کھیر رہے ہیں جانوں سے کھیر رہے ہیں حقوق سے کھیر رہے ہیں یہاں ایسے زمیر بکتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں بکتے ہیں یہاں ایسے زبان کے بول بکتے ہیں اے نہیں کسائیں کھول جاؤ تو بچ سری دے وے زبان بھی آیا تسیر بھی آیا یہاں ایسے دماغ بکتے ہیں جیسے بکرے کی سری بکتی ہے ایسی زبانیں بکتی ہیں جیسے بکرے کی زبان بکتی ہے ایسے زمیر کے سودے ہوتے ہیں جیسے پھیڑ بکریوں کے سودے ہوتے ہیں اور میری جیب خالی تھی میرے پر کچھ بھی نہیں تھا میں تو ایسے صبح نکلا تھا مجھے اتنا صدمہ کہا ہے میری جیبیچ اتنے پیسے دون دے تھے بابی دی پیٹی جو کے پیسے تھے انہوں میں دہی دیندہ آج تک مجھے یہ دکھ رولاتا ہے پہلا تو سارے پنجاب سے وہ کراچی سے لے کر خپلوں تک گلگت تک سب کچھ یہی ہو رہا ہے روتے ہیں حسین کو کھڑے ہوئے ہیں جزید کے ساتھ روتے ہیں آل رسول کو کھڑے ہوئے ہیں شمر کے ساتھ ابن زیاد کے ساتھ ان مگر مچ کے آنسوں کی میرے رب کی بارگاہ میں کیا قیمت ہے میرا معاشرہ ظلم و ستم میں ڈوب چکا ہے کہتے 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 عمر بیت گئے بھائیو جتنے بیٹھے ہو اتنے تو توبہ کرے ہاں کہ آو بھائی آج ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بنائیں اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ ظلم سے نکلو جھوٹ سے نکلو بوتان سے نکلو رشوت سے نکلو حرام سے نکلو شراب سے نکلو زنا سے نکلو بدکاری سے نکلو فہاشی سے نکلو جوے سے نکلو جھوٹے مقدموں سے نکلو جھوٹی گوائیوں سے نکلو کتابہ بن بکار کی مجلس میں مصر کا بادشاہ وعد سنتا تھا اٹھارہ برس آتا رہا اٹھارہ برس اور ہر سال ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار ان کو گفٹ کرتا تھا ایک ہزار دینار کوئی دس کروڑ روپیہ بنتا ہے ایک ہزار دینار اٹھارہ سال کے بعد ایک فتوے پہ دس قط مانگے کہ یہاں سائن کر دیں فتوہ غلط تھا انہوں نے کہا مولوینوں اٹھارہ ہزار دینار دیتے کیوں نہیں کرے گا انہوں نے فرمایا یہ تو شرن خلاف ہے میں کیسے دس قط کروں وہ کہنے نے کہا کرنے پڑیں گے میرا ضمیر نہیں تم ایسے خرید سکتے میں نہیں کروں گا کہنے نے کہا میرے اٹھارہ ہزار دینار واپس کر اٹھارہ ہزار دینار اربوں روپیہ بن چکا ہے انہوں نے کہا مولوی بھکھا ساڑھا کھاوے تھے ساڑھے کون سیر چاوے کہنے کے ٹھیک گھر گئے اٹھارہ تھیلیاں ہزار ہزار دینار کی ان کے رسی بھی گراہ بھی نہیں کھولی تھی گراہ پہ سرکاری مہر ہوتی ہے وہ مہر بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی جیسی تھی ویسی لاکر اس کے سامنے رکھ کے کہا تُو میرے ایمان دا مول اتنا ہی لایا ہی اے اے اٹھارہ ہزار نگل جا میری مجمع سے جو کم بخت تُو نے مجھے اٹھارہ ہزار میں خریدنا چاہا تُو نے میرے ایمان کی قیمت یہ لگائی تھی جیسے وہ پڑا تھا اس کے مو پہ مار دیا ہیو ایسا اللہ سے ایمان مانگو ضمیر مانگو جو اللہ پہ تو قربان ہو لیکن ان سکوں پر نہ بکھ جائے ان ٹھیکروں پر نہ بکھ جائے نیت کرتے ہو سارے توبہ کرتے ہو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری قب پھر کہو یا اللہ میری قب پھر کہو یا اللہ میری قب فقی ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے چونکہ میرے رب کو توبہ جیسے پسند ہے سبحان اللہ میری تو ماری تو ماری کوئی نہیں ہے میرا رب کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو میں ساری معاف کر دو مارے گناہوں کی تو حسیت ہے کوئی میں نے منچسٹر میں بیان کیا آخر میں ایسے توبہ کروائی تو ایک نوجوان آگیا لاہور کا تھا کہا جی مولانا صاحب یہ گناہ معاف ہو گئے سارے میں نے کہا ہاں یہ توبہ پہ ہو گئے واقعی ہو گئے میں نے کہا بالکل یہ میں نے بہت گناہ کی ہیں سارے معاف ہو گئے میں نے کہا بالکل ہو یہ میں نے بہت گئے ہیں میں نے کہا بیٹا تیری تو عمر ہی کوئی نہیں تو انہیں کتنے کیوں گئے تو رب کی رحمت کو جانتا نہیں ہمارے برے صغیر کا معاملہ دراتے زیادہ ہیں اتنا اللہ سے درائے ہیں کہ اللہ سے جدائی کر دی اللہ سے بھگا دی ایک ایک در ایک آدمی کہلنے کا تو اسے مولمیہ ساڑھے کلو ساڑھا رب کی کھولیا ہے تو اسے مولمیہ ساڑھے کلو ساڑھا رب بھی کھولیا تو اسے انہوں رب کھولو اتنا ڈرائی ہے اتنا ڈرائی ہے کہ اسی انہوں نے ابھی بدلی ساڑھا لوس کرنا کی میں نے کہا یار میں تو نہیں ڈرائی تو میں تو خوشکب نہیں دو بھی اللہ کے پاس آجو اللہ کے پاس آجو نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز اور کوئی راستہ ہے اللہ کو مناؤ ایک بول پہ مانتا ہے ایک بول پہ مانتا ہے ایک آنسو پہ مانتا ہے پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا اور یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنی کی محنت ہے اللہ حمد دے تو ٹائم لگانا نیا سال شروع ہو رہا ہے کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو کسی کا حق مار کے بیٹھے ہو واپس کرو نہیں کرنے کی تاکتو تو جا کے معفی مانگ لو کہ جب ہوگا میں دے دوں گا کسی کے ساتھ بغض ہے دل کو صاف کرو کسی کے نفرت ہے دل کو صاف کرو کسی سے بائیکارٹ کیا ہوگا ابھی جا کے اس سے مل لو اس سے ملاقات کر لو اور اسے تو خسینی سے لگا لو کہ نیا سال اس طرح شروع ہو کہ ہمارا دل پوری دنیا کے لوگوں سے صاف ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو صاف فرمائے گا معاف فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے جتنا مجمع آئے ہو اگر نماز میں سستی ہے تو بھئی آج کے بعد نماز نہیں چھوڑ ٹھیک ہے نا اور ایک جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے ٹھیک ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا دیانداری سے کام کرنا ہے یہ چند کام کرنے کے کام بن جائے گا سنتیں آدھا تو موسیقا موسیقی